ہیلو ایوریون کیسے آپ سب تائیوب آپ سب بہت اچھے ہوں گے اور یہاں پہ ہم اپنے بیٹے سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں کیا کھانا ہے تو ایکچولی سارا تیاری ہم پہلے کر لیے ہیں کہ ہمیں مالپوہ بنانا ہے پھر بھی ہم بچوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ چلو اچھ کیا بناؤں کھانے میں تو مالپوہ سن کر وہ بہت خوص ہو گیا اور ابھی جیسا کہ ہولی آنے والا ہے تو مالپوہ کے بینا تو ہولی ہے دورا ہے اور سبی کے گھر میں ڈیفرینڈ ڈیفرینڈ طریقے کے مالپوہ بنتے ہیں یہاں پہ جو آج ہم بنائیں گے روڑی والی مالپوہ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ فول کریم دور لے لیے ہیں یہ ایک میٹے سے تھوڑا کم دور تھا جس کا کہ ہم روڑی بنا لیں گے اور دوسرے سائیڈ ہم رکھ دیئے ہیں سگر سیرف بننے کے لیے تو یہاں پہ ہم زیادہ نہیں بنا رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ چار لوگ ہیں یہاں پہ ہم سارا چیزیں بنا رہے ہیں تہاں پہ جو ہم چاسنی بنائیں گے تو جتنا چینی لیں گے اتنا ہی پانی لیں گے میجرمنٹ کا بہت ہی اچھے دھیان رکھنا ہوتا ہے یہاں پہ تہاں پہ ہم ایک گلاس جو ہوتا ہے اس سے چھوٹی والی گلاس ہے اس سے ہم بھڑکے گلاس پانی لیے ہیں اتنا ہی چینی ڈالے ہیں اور دوسرے طرف ربڑی ادھر بن گیا ہے اور ادھر جو ہم مالپوہ بنا رہے ہیں وہ ہم بنا رہے ہیں آٹے کی میدے والی نہیں ہے یہ آٹے کی مالپوہ بہت ہی بہت اچھا بنتا ہے تہاں پہ اس کا بھی بہت اچھے سے دھیان رکھنا ہوگا کہ کتنا کا کتنا ریسیو ہمیں لینا ہے تہاں پہ ہم ایک باؤل جو ایک باٹی ہوتا ہے اس سے بھڑکے ماتا گیموں کا جو آٹا ہوتا ہے وہ لیے ہیں اور اس کا ون فورت ہمیں لینا ہے سوجی سوجی کا بھی دھیان رکھنا ہے سوجی باریک والی ہے تو ٹھیک ہے اگر موٹی والی سوجی ہے تو تھوڑا سا آپ مکسی میں اسے چلا لیں بٹ ون فورت لینا ہے اس کے بعد دونوں کو ملا لیے ہیں اور جو ربڑی ہم بنائے ہیں آدھا ربڑی کو ہم اس میں ڈال دیں گے اور آدھے ربڑی کو ہم بچا کر رکھیں گے اس کا ہم آگے کام کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہم پھیٹ لیں گے یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں اچھے سے پھیٹنا جا ایک ساتھ پانی نہیں ڈالنا نہیں تو لنب سا بن جائے گا تو یہاں پہ پانی کی جو ہے ماترہ تھوڑا دھیرے دھیرے کر کے ڈالیں گے آپ چاہو تو یہاں پہ دودھ میں بھی بھی بھیٹ سکتے ہو بٹ یہاں پہ ہم پانی سے پھیٹے ہیں اور یہاں پہ اچھا سا گول بنا کر ہم دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں تاکہ اچھے سے جو سوجی ہے وہ فول جائے اور چاسنی بھی ادھر بن کے ریڈی ہو گیا ہے اور ادھر ہم تلنے کے لیے گھی رکھ دیا ہے میں ہاں پہ دیسی گھی میں بنا رہے ہیں آپ چاہو تو کوئی سا بھی تیل ریفائن میں بنا سکتے ہو بٹھا ارسو تیل میں نہیں بنانا ہے باقی آپ اس کو چھوڑ کے کسی چیز میں بھی بنا سکتے ہو تہاں پہ تھوڑا پیسنس کے ساتھ کیونکہ یہ گہوں کا آٹے کا ہے تو کم آج پہ دیرے دیرے کر کے ہمیں پکانا ہے اور ادھر جو چاسنی ہے اس میں ڈالتے جانا ہے چاسنی تھوڑا گرم ہونا چاہیے تب ہی اچھے سے جو یہ مال پوہ میں اندر تک جائے گا تو چاسنی یہاں پہ میرا گرم ہے نہ جیادہ گرم ہے نہ جیادہ تھنڈا ہے یہاں پہ فائنلی سارا مال پوہ بن گیا ہے یہاں پہ تین ہم نکالے ہیں تینوں کے لیے کیونکہ ابھی ہسمنٹ ہے نہیں تو ہم اور اپنے دونوں بچوں کے لیے اس پہ اچھے سے مال پوے پہ garnishing کر دیئے تھوڑی سی روڑی کا اور تھوڑا سا almonds کر دیئے ہیں تو کیسا لگا یہ ریسپی ہمارے آپ لوگ جلوور بتائیے اگر اچھا لگا تو پلیز لائک جلوور کیجئے گا چینل کو بہت پیار دیجئے سیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور یہاں پہ ہم اپنی بیٹی کو کھلانے آگئے ہیں اسے پوچھ رہے ہیں کیسا لگ رہا ہے تی بول رہے ہاں بہت اچھا لگا ایسے نورمل یہ ویڈیو میں آتی نہیں ہے اور یہاں پہ بیٹا بھی کھا کر بہت خوص ہو رہا ہے اور آٹے کا ہے تو بہت ہی ہلدی ہوتا ہے آپ بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ لوگ کچھ الگ بناتے ہیں یا کوئی سجیسن ہو تو آپ لوگ پلیز مجھے کومنٹ کریجئے گا جلوور چلوئے پیار دیجئے